بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی دلیشیس لزانیا چکن لزانیا بچوں کا بڑوں کا سب کا فیورٹ ہے میرے گھر میری نیس آئیوی تھی انگلینڈ سے اس نے سپیشل فرمائش کی تھی کہ اس نے لزانیا کھانا ہے تو آج پیش خدمت ہے آپ کی نظر میں ایک زبردست لزانیا کی ڈش اور ریسپی جس کو آپ بنائیں گے اور آپ کے گھر میں بھی بہت آپ کی تعریفیں ہونی ہیں بہت آسان ریسپی ہے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ لازمی کیجئے بسم اللہ کرتے ہیں اور ریسپی نوٹ کرتے ہیں ایک کسی بھی پین میں تقریباً فورڈ ای ٹیبل سپون کے برابر آپ نے آئل ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑا سا گرم کر لیجئے اس کے بعد آپ لسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے ایک بڑا کھانے کا چمچ ادرک لسن کے پھر ہم نے ایک کیمہ ڈال دیا ہے یہ تقریباً ایک پاؤنڈ کیمہ ہے ون پاؤنڈ اور یہ دیکھیں اس میں ہم نے چکن کیوبز ڈال دیئے یہ ایک کھولا چکن کیوب بڑی آسانی سے چکن کیوبز ملزاتے ہیں یہ اس میں ڈال دیا اور یہ میں نے ڈال دیا ایک چائے کا چمچ چائنیز نمک آدھا چائے کا چمچ ریگلر سالٹ لال مرچ ایک چائے کا چمچ اور کالی مرچ ایک چائے کا چمچ اس کو ہم نے اچھی طرح کر لیا مکس یہ بہت ہی سمپل دش ہے اور بڑی آسانی سے بن جاتی ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے ہیلڈی ہے اس میں دیکھیں کیمہ وغیرہ جا رہا ہے پروٹین وغیرہ جا رہی ہے اگر آپ نے اس میں ویجیز بھی ڈالنے ہیں کچھ اپنی مرضی کے آپ ویجیز بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اب یہ دیکھیں میں نے ٹومیٹو سوس لی ہے اگر آپ کے پاس ٹومیٹو سوس نہیں ہے تو آپ ٹوماتروں کو اچھی طرح پیس بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں نے تین چائے کے چمچ یہ میں نے ٹومیٹو سوس کے ڈال دی ہے اگر آپ کو زیادہ لیکوڈی پسند ہے زیادہ سوس پسند ہے تو آپ زیادہ بھی یہ آل ڈپینڈ آپ کے بچوں کو آپ کی گھر میں کس طرح کا پاسٹا پسند ہے کچھ بچوں کو بلکل ڈرائے اندر سے پسند ہوتا ہے بہت زیادہ ویٹ نہیں پسند ہوتا ان کے لیے آپ کم ڈال سکتے ہیں جن لوگ کو بہت زیادہ سوسز وغیرہ پسند ہوتی ہیں ان کے لیے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر آپ کیچپ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے دوبارہ اب آپ کوئی بھی پاسٹا سوس یہ میں نے گارڈن فریش لی ہے اس میں ویجیٹیبز ہیں یہ کوئی بھی چنکی میں نے لیا ہے تھوڑا سا چنکس آ رہے ہیں پاسٹا سوس میں نے لیا ہے تقریباً یہ چار سے پانچ ٹیبل سپون کے برابر میں نے یہ پاسٹا سوس ڈال دی ہے اس کے اندر آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اگر آپ کو چنکی والی نہیں پسند جس میں تھوڑے چنکس آ رہے ہیں وہ بے شک آپ وہ نہ ڈالیں آپ وہ بلکل لیکوڈی والی ہے وہ بے شک ڈالیں آپ کی چوئیس ہے لیکن چار سے پانچ کھانے کے چمچ جو ہوتے ہیں ٹیبل سپون وہ آپی سوس ڈالیے اس کو اچھی طرح مکس کیجئے اب اس کے اندر ہم اوریگینو لیوز سپرنکل کر دیں گے اوریگینو لیوز سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کچھ بو بھی بہت اچھی آتی ہے کھانوں میں اور سپیشلی جو اٹالین ڈیشز ہوتی ہیں گی پاستہ ہو گئے نوڈلز ہو گئے اس میں اوریگینو کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے لیکن میں نے اپنی مرضی کے مطابق سپرنکل کر دیا آپ کی مرضی ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی ملے لیکن اس سے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ڈیویلپ ہوتا ہے اب میں نے لیا ہے سویا ساوس تقریباً یہ دیکھیں ایک میں نے اس کا نا ٹیبل سپون کے برابر اس میں میں نے سویا ساوس ڈال دیا ہے میرے پاس لیس سوڈیم والا جس میں نمک کم ہوتا ہے سویا ساوس وہ ہے اور یہ میں نے سرکہ لیا ہے وینگر یہ میں نے تھوڑا سا ڈال دیا اس کے اندر ٹیسٹ کے لیے زیادہ نہیں گلہ حراب ہو جاتا ہے بچوں کا زیادہ سویا ساوس یا سرکہ نہیں ڈالیے گا وہ تھوڑا ڈالیے گا لازانیا کیلئے کیمہ بلکل ریڈی ہو گیا اب اس کو ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں اب ہم لازانیا کی جو سٹرپس ہیں اس کو بالنے کے لیے رکھتے ہیں پانی ہم نے لیا ایک پین میں اس کے اندر ہم نے ایک چمچ نمک کا ڈالا اور تھوڑا سا آئل ڈال دیا تاکہ وہ جو سٹرپس ہیں وہ آپس میں جڑے نہ اچھی طرح عبال آ گیا پانی میں اور یہ جو لازانیا سٹرپس ہیں اس کو ہم نے اسی طرح سیدھا ڈال دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر تھوڑی تھوڑی لازانیا سٹرپس نظر آ رہی ہیں نرم نیچے نیچے سے ہوتی جائیں گی یہ بالکل نیچے پانی میں جاتی جائیں گی لازانیا کے باکس کے اوپر جتنا ٹائمر لکھا ہے پکانے کا اس کو بالکل فالو کریں وہ بالکل صحیح ٹائمر ہوتا ہے اس میں ایٹ منٹ کا ٹائمر تھا تو ایٹ منٹ کے بعد میں نے یہ نکال لی ٹھیک ہے اب اس کی اسیمبلنگ کرتے ہیں سب سے پہلے اس طرح کا آپ نے کلیئر بول لینا ہے اس کے اوپر بٹر یا آئل کے ساتھ اس طرح برش کریں اس سے جو آپ کی جو بھی آپ اندر لگا رہے ہیں وہ چپ کے گا نہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے لے لی ہے مینیز مینیز کوئی بھی برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں مینیز لیے اور اس کے اوپر سب سے پہلے ہم لگائیں گے ایک لیئر مینیز کی بہت سک لیئر نہیں لگانی کیونکہ وہ بہت زیادہ لیکوڈی ہو جاتا ہے بچوں کو وہ نہیں پسند آتا پھر وہ سوگی سوگی سا ہو جاتا ہے وہ بھی بلکل لزانیا میں اچھا نہیں لگتا اس طرح ایک باریک سی لیئر مینیز کی پہلے لگائیے اب لزانیا جو سٹرپس آپ نے اوبال کے رکھی تھی اس کی آپ اس طرح لیئرز لگا دیجئے دیکھیں پہلی والی جو میں نے لگائی ہے وہ تھوڑی سی ٹوٹی ہے اگر تھوڑی سی پکتے ہوئے آپ کی تھوڑی سی ٹوٹ جائے تو اس کو پھیکنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہی استعمال کیجئے کیونکہ یہ ابھی لیئرنگ ہوگی یہ دوبارہ نرم ہو جائے گی اوون میں جا کے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے اس کی لیئر کر دی اور اس کے بعد میرے پاس ہے فور چیز مکس کی جو ایک پیکٹ ہوتا ہے ساری چیز مکس ہوتی ہے اس میں امریکن چیز شیڈڈ چیز ہر قسم کی چیز جو فور ڈیفرنٹ قسم کی چیز ہوتی ہے آپ کی اپنی مرضی ہے اس میں جس قسم کی چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ لا کے ڈال سکتے ہیں یہ بچوں کی پسند کے اوپر بھی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جو فلنگ بنائی تھی کیمہ بنایا تھا ٹھیک ہے وہ کیمے کی ہم ایک لیئر لگا دیں گے بلکل اس طرح سے اب اس کے اوپر ہم آرگینو چھڑک دیں گے اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو اس کے اوپر آپ کالی مرچ یا اتکوٹی لال مرچ کرش ریچ چلی جو ہوتی ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا اور زیادہ پسند ہے تو ہارٹ ساوس بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اس وجہ سے اب میں نے لیا پارمیزان چیز اس کی بہت اچھی لیئرز نکلتی ہیں یہ بھی میں لے کے آئیم ہی ہوں کافی ساری تو اس کو میں نے ایک لیئر لگا دی پارمیزان چیز کی اب آپ دوبارہ ایک لیئر لزانیا سٹرپس لگائیے اس طرح آرام آرام سے پکڑ کے تاکہ ٹوٹے نہ بڑے آرام سے ہاتھ لگانا ہے تاکہ یہ سٹرپس نہ ٹوٹیں اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ اس طرح اس کو آرام آرام سے لگاتے جائیں سٹرپس اوپر سے ڈیکور کرتے جائیں اب میں نے اس کے اوپر دوبارہ لگا دی مینی سپریٹ کر دیں جیسے کہ میں نے کہا all depend کہ آپ کے بچوں کو کس طرح کا پسند ہے ٹھیک ہے مرچ مسالہ جتنا آپ کو پسند ہے کم پسند ہے وہ آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح مینی جتنی زیادہ پسند ہے چیز جتنی زیادہ پسند ہے وہ آپ زیادہ کر سکتے ہیں سپائسی زیادہ پسند ہے تو آپ اوپر سے ہارٹ چارچ بھی ڈال سکتے ہیں یا کرش ریٹ پیپر بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے کیمے کی بھی لیئر لگا دی ہم نے مائنس کی بھی لیئر لگا دی ٹھیک ہے اب ہم اورگینو کی لیئر تھوڑا سا سپرنکل کر لیں گے اورگینو کو اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی میں نے پہلے بھی بتایا ہے اس سے بہت زیادہ اچھی خوشبو آئے گی اور پھر ہم دوبارہ اس کی لیئر کر دیں گے ساری چیز کی ٹھیک ہے فورس چیز جو میں نے بیگ لیا ہوا تھا اس میں بھی میں نے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو قسم کی چیز آپ کو پسند ہے آپ کو درکار ہے آسانی سے مل سکتی ہے وہ چیز آپ لگائیے اور جتنی زیادہ تھک لیئر بنائیں گ اتنا زیادہ فلافی سا آپ کا یہ لزانیا بنے گا یہ ہم نے اوپر سب سے پہلے ہم نے سب سے اوپر لگائی ہے پامجان چیز ٹھیک ہے پامجان چیز کی جو لیئرز آتے ہیں نا وہ بڑے پیارے آتے ہیں لیئرز وہ بڑے مزے کے بھی لگتے ہیں بڑے بچوں کو پسند آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے پامجان کی لیئر لگا دی اور تھوڑی تھوڑی ڈیکوریشن کے لیے ہم نے باریک باریک کاٹ کے شملہ مرچ جو ہے یہ ٹیماتر نہیں ہے یہ شملہ مرچ ہے تو بیل پیپر ریڈ کلر کی ٹھیک ہے اگر آپ نے ڈیکور نہیں بھی کرنا اگر آپ کی مرضی ہے اس پہ آپ ڈیکور کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے میں نے چھوٹے چھوٹے نا شملہ مرچے اس طرح کاٹ کے اوپر لگا دی اور اب اس کو آپ نے 180 ڈگریز پہ رکھنا ہے تقریباً 25 منٹس کے لیے اوون میں ٹھیک ہے اس کو آپ اوون میں 25 منٹس کے لیے 180 ڈگریز پہ لگ رکھیں گے یہ میں نے رکھ دی ہے اس کو اوون میں اور اب 25 منٹس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا لزانیا کیسا لگتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں بلکل لزانیا ریڈی ہے بہت ہی مزے دار لگ رہا ہے اب اس کو آپ نے کاٹنا کیسے اس طرح آپ نے جو چمچ لینا ہے اس کو سکوئر پیسز میں پہلے ایک سائٹ سے اس طرح نا سکوئر پیس لکال کے اچھی طرح دبا کے چمچ سے نکالیں تاکہ وہ ٹوٹے نہ اور اس طرح اسے سرف کیجئے بہت ہی زبردست اور اس طرح مناہا نے کہا اس کھایا اس کی فرمائش پہ بناتا اور اس کو بہت اچھا لگا آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے موسیقی